اس کو خبر بے یکمی جھوٹا بھی ثابت ہو سکتا ہے حادیہ بھابیب میں بہت بتنیز ہوں کہ آپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر معاف نہیں کریں گے جانے ان جانے میں مجھ سے بہت سی غلطیاں سرزت ہوئی جس کو بہت بڑے دل کے ساتھ آپ سب معاف کرتے رہے اب بھی مجھے یقین ہے اور اس کی یقین مجھے آپ سب کی محبت نے دیا ہے کہ معاف کر دیا جاؤں گا بھائی جانا آپ کو یاد ہے نا کس طرح میں اور میں نہ آپ کی انگلی پکڑ کر دوڑا کرتے تھے اور دوڑتے دوڑتے کتنے بڑے ہو گئے پتہ نہیں چل اور آپ کو یاد ہے نا جس دن میں پہلی بار سکول گیا آپ نے مجھے کہا تھا آج سے تم اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کر رہے ہیں آپ سے جو تم کرو گے اس کا انتحان دینا ہوگا اور صرف دینا نہیں سب انتحانوں کو پاس بھی کرنا ہوگا اس وقت میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا تھا لیکن جو مجھے آپ دے نہ تھا میں آپ کے سامنے گھڑا ہونے کا تصفر نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا میں میں نے آپ سے بڑھ کر کبھی کسی کا اعترام میں کیا لیکن اگر میں مسجید اس گھر میں رہا تو شاید یہ اعترام میں پر پرار نہ رکھ سکتے ہیں اس لئے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گھر چھوڑ جائے جائے موسیقی 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 میند تم کیوں رو رہی ہو تم ڈاکٹر بنو گی بہت جلد یہ اور بات ہے کہ تمہارے مریضوں میں میرا نام نہیں ہوگا گوڈ بلیس یوں اور ہاں روحان بہت اچھا ہے مجھے یقین ہے وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا شزرے اور عادل کو بہت پیار عادل کو کہنا وہ بہن کو تنگ نہ کرے بہنیں بہت پیاری ہوتی ہیں شزرے تم بھی بڑی ہونا اور بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کو کبھی دکھی نہ کریں اپنے سے دور نہ جانے دیں میری طرح دادی لائبہ اور حارب آپ کے حوالے ہیں ان کا خیال رکھئے گا لائبہ اس تھوڑے سے وقت میں جو عزاز تم نے مجھے دیا میں اس وقت کا اس احساس کا اگر جیتا رہا تو قرض رہے گا مجھ پہ حارب کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ وہ تمہارا نہیں میرا بھی بیٹا ہے بھائی جان آپ نے میرے لئے بہت خواب دیکھیں میں ادبت نصیبوں کو پورا نقصد رہا ہوں پلک بھائی اور بھائی جان اپنے سے ناپر بھائی جانے دیٹھے کو محفت کر بھی جائے جائے کے بھی ملاء اللہ عزت کو جائے دیکھا دیکھا یہ سب کچھ اس منوس عورت کی ویسے ہوا ہے جب سے یہ منوس عورت اس گھر کے اندرہ آئی ہے ہر چیزوں لٹھو رہی ہے اپنی دفعہ نے آپ لوگوں سے کہتا تھا کہ اس کو گھر سے نکاز ہے آپ نے ایک میری سونی میری بات آج کھیکا پیلے سے لگیا کچھ سے کچھ سے پرس کی ویسے ہوا ہے سب کچھ شنا 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 اس کی وجہ سے نہیں تمہاری وجہ سے سارا خط سکون تمہیں برباد کر کر رکھ دیئے تنکہ تنکہ کر کے جوڑے میرے آشیانے کو جالا کر راکھ کر دیئے تمہیں تمہاری عزت کی خاطر کہ تم کہیں اپنی بیوی بچوں کے سامنے چھوچے نہ پڑ جاؤ میں نے فارس بیچارے کو اس آگ میں چھوک دیا کیا کچھ نہیں کیے میں نے تمہارے ساری زندگی محرومیوں کی نظر کر دی میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں بے اولاد ہوں میں نے فارس بیچارے کو اس آگ میں چھوک دیا موسیقا موسیقا